موسیقی 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 بلکل کہیں کہیں لوگوں کو احتیاط برتنی ہوگی اور جب تک لوگ نہیں سمجھیں گے جب تک لوگ کرونا کو گمبرتا سے نہیں لیں گے تب تک معاملے یوں ہی بڑھتے رہیں گے ڈلی کی بات ہوتی تو ڈلی میٹرو کا ذکر کرنا بھی بہت ضروری ہے دوگز کی دوری کا ہم لگاتار ذکر کر رہے ہیں کہ دوگز کی دوری کتنی اہم ہے لیکن جب ڈلی میٹرو میں اگر آپ ٹریول کریں گے پہلے تو پچاس پرسن شمدہ کے ساتھ میں تھا تو سیٹ کے بیچ میں گیپ رہتا تھا یعنی کہ ایک سیٹ چھوڑ کر بیٹھتے تھے اب وہاں پر تو دوگز کی دوری رہی نہیں اس کے علاوہ جس طرح سے بھیڑ دلی میٹرو میں رہتی ہے اس پر بھی کہیں نہ کہیں پابندی لگانا بہت ضروری ہے اس کے علاوہ بسوں کی اگر آپ بات کریں تو کہیں نہ کہیں اس پر بھی سرکار کو کام کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ اگر میٹرو اسی یاتری شمدہ کے ساتھ میں چلتی رہیں گے تو پھر کہیں نہ کہیں جو کورونا کے معاملے ہیں وہ بڑھیں گے اس کے علاوہ اگر آپ آدھی شمدہ کے ساتھ میں میٹرو چلاتے ہیں تو پھر میٹرو ریچیشن کے باہر جو لائن لگتی ہے وہاں سے کورونا فیلنے کا خطرہ رہتا ہے تو ایسے میں سرکار کرے تو کیا کرے ملکو میں ہوں کہ ساتھ میں ساتھ میں ساتھ میں ساتھ میں شہد شکوں کو بیاد ہوگا اور اب میں یاد لانا چاہوں گا آپ کو تصویر ہیں سامنے آئی تھی کہ ساتھ میں ساتھ میں دللی کی کچھ ایریوں کے اندر جب بس نہیں رہی تھی تو کیا اس سمیں کہ پرچاس پرسیشن جو لوگ ہیں وہی بسوں ستبار کرتے ہیں ایسے میں جو گیر بے کابو ہوئی تھی بلکل پھر میں بسوں میں دلیلی کی بسوں میں طور پور تس کی گئی تھی تو اس کو دیکھتے ہوئے جو ہے اب مترو اور جو بسے ہیں TTC کی اس کو جو پوری شمسہ کے ساتھ چلایا رہا ہے حالانکہ یہ تاف طور پر تہاکیا ہے کہ نہ ہی بسوں میں اور نہ ہی مترو کے اندر کوئی بیٹی کھڑا ہو کر کے ساتھ پر نہیں کرے گا وہ صرف جس سے سٹنگی ہے اس کے ساتھ ہی مترو اور جو بسے ہیں وہ وہاں پر چلیں گی لیکن اگر جو ہے کورونا کو کہیں نہ کہیں کابو کرنا ہے تو سب سے بڑی جو اس میں سرکار کو جو قدم اٹھانے کے ضرورت ہے وہ یہ کہ جس طرح سے سرکاری آفیسوں کو ورک فرم ہوم کر دیا گیا ہے بلکل ایتے ہی جو پرائیویٹ آفیس ہے وہ کو بھی کہیں نہ کہیں ورک فرم ہوم کرنا پڑے گا کیونکہ جو ہے جو ہے سرکار میں جو ایک نیم ضرور بنایا ہے کہ 50% شمتہ کے ساتھ میٹی آفیس تہلے گا لیکن یہ دیکھنے والی بات ہے کہ زمینی طر پر وہ نیم جو ہے اس کو بھی تہ پر رکھ دیا جاتا ہے چاہے وہ پرائیویٹ آفیس ہو وہاں پر لوگ ہیں وہ پوری شمتہ کے ساتھ آج بھی کام کر رہے ہیں بلکل کہیں نہ کہیں جو نیم جو نیم بنائے گئے ہیں نیموں کی سمکشہ بھی ہونی چاہیے سمیں سمیں پر جو ہے جگہوں کا جو وہاں پر چیکنگ بغیرہ بھی کرنی چاہیے تاکہ جہاں پر نیموں کی اوہیل نہ ہو رہی ہے وہاں پر کار روائے کی جا سکے ایک صاف سندیز دینے کی کوشش کی جا سکے کہ کورونا کے خلاف جنگ میں سبھی کو ملجل کر ساتھ نبھانا ہوگا اور اگر آپ ساتھ نہیں دیں گے تو پھر آپ کے اوپر کار روائی بھی ہو سکتی ہے اچھا ایک اور اہم سوال میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اور اس سوال کا جواب جو ہے وہ دلی کی جنتہ بھی جاننا چاہتی ہوگی دراصل ساتھیندر جین کہہ رہے ہیں کہ دلی میں لوگ ڈاؤن کی آوشکتہ فلحال نہیں ہے دلی میں کیسز کس طرح سے بڑھ رہے ہیں وہ آپ لگاتھار دیکھ رہے ہیں نائٹ کرفیو پہلے سے تھا ویکنڈ کرفیو بھی اب لگا دیا گیا ہے یعنی کہ اب شکروبارہ دس بجے سے سومبار سبح پانچ بجے تک جو ہے وہ ویکنڈ کرفیو رہے گا ایک اہم سوال آپ سے میرا یہ ہے کہ کیا ویکنڈ کرفیو سے کورونا تھم جائے گا کیونکہ ہم اسی دلی کی بات کر رہے ہیں پچھلے مہنے کی باتیں شاید 22 یا 30 دسمبر کی دو دن میں ڈیڑھ لاکھ روپے جرمانہ معاف کیجے گا ڈیڑھ لاکھ نہیں ڈیڑھ کروڑ روپے جرمانہ تو پھر ایسے میں کیسے ویکنڈ کرفیو سے کیا لوگ مانیں گے کیا کارگر ثابت ہوگا یا پھر لوگڈاؤن کی نوپت آئے گی دلی میں دیکھیں سوال سب سے جو پلکل یہ ایک بہت واجید سوال سکوال ہے وہ آپ نے پوچھایا اور اس میں آپ کو بتاؤں کہ جس طرح سرکار لگاتا تو پرشارشن وہ کہیں نہ کہیں ایک طرح کے جو کسی بھی طرح کے کوشش یہ ہی ہے سرکار کی پرشارشن کی یہ جو کورونا ہے وہ رازدہ نے جس طرح میں نہ پیل پائے دیش میں نہ پہلے معاملے نہ پڑے تو اس کو دیکھتے ہوئے ویکنڈ کرکو سے اعلان کیا گیا کیونکہ سب سے زیادہ جو آپ کو بتاؤں کہ جو سہر سپانٹا ہے وہ ویکنڈ کے دوران کی جو ہے وہ پاہنگ سپانٹے اور ویچے بھی اس لی والے جو ہے انہے کنے میں سہر سپانٹے بہت زیادہ پورے دیش وارد مجھور ہے تو ایسے میں تاہینا کہیں ویکنڈ کرکو سے ضرور جو ہے امیر ہے کہ کچھ فرق ضرور پڑے گا حالانکہ کب سے بڑی بات جو ہم نے پہلے سے لگاتار جو آپ نے بھی درشک کو کہی اور میں بھی یہی کہنا چاہوں گا کہ سب سے زیادہ ضروری ہے کہ جو لوگ ہیں جو پورونا جو پروٹوکال اس کو فولو کریں ان کا پالن کریں مات پہنے دوگت کی دوری رکھیں اور ضرورت ہو تبھی کھر سب بھار نکلے اور زیادہ سے زیادہ دو سمیں وہ اپنے گھر میں بیٹایا ہے پریوار کے کھاتھ رہے تو ایسے ہیں جو موج مستی ہیں وہ تھوڑے دن کیلئے کم سے کم اس کو جو ہے درکنار کر دیں اس کو تھوڑے دن کیلئے بھول جائیں جو آنے والا سمیں جو آنے والا جو بھوش ہے وہ ایک بار جو پھر سے اچھا ہو سکتے کیونکہ پہلے بھی ہم نے دیکھا دو بار دو لہر آ چکی ہیں لوگوں نے جس طرح سے بلکل بلکل وہ منجر بھلا کون بھول سکتے اور جب اس طرح سے اس وقت معاملے بڑے تھے تو اس کے بعد اسپطالوں کی کلائی بھی کھلتی بھی نظر آئی تھی ہلتھ انفرسٹرکچر کو لے کر کے بھی سوال ضرور کھڑے ہوئے تھے اس وقت یہ ترک بھی دیا گیا تھا کہ دلی میں جو باہرے راجوں کے مریض ہوتے ہیں وہ بھی رہتے ہیں دلی کے مریض بھی رہتے ہیں تو اس کی وجہ سے دکتیں سامنے آئی تھی اس وقت سرکار کا فوکس کہیں نہ کہیں ہوم آئیسولیشن پر ہے اس کے علاوہ جہاں تک مجھے لگتا ہے کہ سرکار کا فوکس جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے کنٹینمنٹ جون منانے پر ہے تاکہ پوری طرح سے لوگ ڈاؤن لگانے کسی دن آئے اسپطالوں کی اگر تیاریوں کی بات کریں کیونکہ اگر آپ ہوم آئیسولیشن پر فوکس ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اسپطالوں میں تیاریوں کو لے کر کے بات نہ کریں اسپطالوں میں تیاریاں پختہ ہونی بہت ضروری ہیں کیونکہ آپ نے جس دور کی بات کری اس دور میں ہیلتھ مراسٹرکچر کا کیا حال ہوا تھا وہ سب نے دیکھا ہے اسپطالوں کے لحاظ سے دیکھیں تو کس طرح کی تیاریاں ہیں کیا اتنی تیاریاں پختہ ہیں کہ دلی کے مریضوں کے ساتھ ساتھ جو کنٹی نظر رہی ہے کیونکہ کہی نہ کنٹی کرونا سے نہ صرف آم لوگ بلکی جو دکٹر ہیں وہ بھی سنکرمت ہوتے ہو نظر آرہے ہیں جیسا آپ نے بتایا مہاراست میں دکٹر ہیں وہ سنکرمت ہوتے ہیں وہ سنکرمت ہو رہے ہیں تو ایسے میں تو سوسری بیمواری کو لے کر جو لوگ اسپطالوں میں جا رہے ہیں سب سے پہلے لوگوں میں جا رہے ہیں اسپطالوں میں جانے کا دکٹر ہیں وہ بھی کہیں نہ کھیں جو ہے اپنے خود کے سنکرم ہونے کا جا رہے ہیں اور سب سے بڑی بات ہے کہ جو دعوے جو ہے پرشاکشن کی طرف سے ستالوں کی طرف سے بڑے بڑے ضرور کی جا رہے ہیں لیکن جس طرح کے دعوے پہلے بھی کی گئے تھے اور جو اس کے بعد جو سب نے جیچی کہ کیا ہوا اوکسیجن تک لوگوں کو نہیں ملی اوکسیجن کی وجہ سے لوگوں کی موتیں ہوئیں اور اگر یہ منظر ایک بار پھر سے لوگ نہیں دشت تکاتے نہیں دھوڑانا چاہتے لوگوں کو خود ضرورت ہے کہ جو خود رہے ہیں جو لوگ ہیں وہ کہیں 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 کرونا جو پروٹوکال اس کو پولو کریں اور خر پر رہیں مسک پہنے دوگر کی دوری بناتے رکھیں اور تمام جو ایسی چیزیں بلکل کہیں جو پرکوشنس ہوتی ہیں وہ لینی بہت ضروری ہیں اس کے لیوہ ویکسنیشن جس طرح سے لوگوں نے کروائے جس طرح سے دش میں ویکسنیشن ہوا ہے اس کا اثر بھی اب سافتور پر دیکھنے کو مل رہا ہے اور کہیں کہیں اگر ویکسنیشن نہیں ہوتا تو دکتیں اور بھی زیادہ بڑھ ستی تھی ایک مہاراست کے ماملوں کی بات تو سب کرتے ہیں لیکن ماملوں کو لگے جنوم سکوینس سنگ کی اگر بات کریں تو دیش بھر میں چالیس سے بھی کم لہبے ہیں اس کے لہبے دلی میں بھی دو کے قریب لہبے ہیں اور اب ایسے میں سوال اٹھتا ہے جو لوگ ٹیسٹنگ دیکھیں سوہن بلکل آپ بلکل ٹھیک کرے ہیں ایسے میں کیونکہ جس طرح سے ہر travel سنٹے میں شام کے 5 وجے کے دلی سرکار کی درست درست سوال اور بہت شکریہ پرباکر تمام جانکاری کو ہم تک ساجہ کرنے کے لئے تھے تو اومکرون کو لے کر سافدھانی بڑھ رہے ہیں تو ایسے میں سافدھانی ہی سب سے بڑا بچاف ہے جو کرونا گائیڈ لائن سے پالن کرنا بہت ضروری ہے وہ کہتے ہیں کہ سافدھانی میں بچاف ہے وہ کہاوت کرونا کے معاملوں کو لے کر سب سے سٹھیک بیٹھتی ہے اس کے علاوہ اگر بات کریں تو ایک اور وائرس سردردی بڑھا رہا ہے فرانس میں آئی ایچ وائرس سامنے آیا ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ اس کے جو میوٹیشن ہیں وہ چالیس سے بھی زیادہ ہیں یعنی کہ یہ اومیکرون سے بھی زیادہ سنکرامک ہے حالانکہ ابھی تک اس پر ریسرچ ہوگی اس کے بعد زیادہ باتیں نکل کر سامنے آئیں گی لیکن ایک بات جو تیع ہے کہ کرونا آگے نہ جانے کتنے رنگ بدلے گا نہ جانے کون کون سے روپ دیکھنے کو ملیں گے ایسے میں سب سے زیادہ ضروری کیا ہے وہی جن چھوٹی چھوٹی باتوں کا ذکر ہم اکثر کرتے آئے ہیں کہ ساودھانی برت یہ کرونا گائیڈ لائنز کا پالن کی جی اگر بہت زیادہ ضروری ہو تب ہی گھر سے باہر نکل رہے ہیں تو پھر آپ آپ کے چہرے پر ماسک لگا ہونا بہت ضروری ہے اس کے علاوہ بھیڑ بھاڑ والی جگہوں پر جانے سے بچیے سوسل ڈسٹینسنگ کے فارمولے کو اپنے جیون میں اختیار کیجئے ساتھی ساتھ سمیں سمیں پر ہاتھ دھوتے رہیں اور سینیٹائزر کا استعمال کیجئے اس کے علاوہ موسیقی